پر فرنز آپ یہ والی فریکوینسی نوٹ کرلیں گیارہ ساتھ سو سنتالی ستائی پانسو ہوریزنٹل میں کوالٹی بھی چیک کرواتا ہوں اس کے علاوہ آر ٹی اے سپورٹس جو ہے اس کی بھی فریکوینسی نہیں ہے اس بھی اس کی کوالٹی بھی پر آپ کو وہ مل جاتے ہیں تو مین ٹوپک ہمارا فرنز وطن ایچ ٹی کا ہے نیو فریکوینسی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ساتھ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر و آفیس سے ہوں گے تو فرنز ایک نیوز ہے وطن ایچ ٹی کے بارے میں کافی گردش کر رہی ہے میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا ہے فیس بک پیج وغیرہ پر دیکھا ہے ورساب گروب میں بھی دیکھا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر دوں تاکہ آپ کو کسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو فرنز ہم عشاء کی طرح ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹی وی پر آئے ہیں تو کائنٹلی پیار کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن پر اوکے کر لیں تو فرنز بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ نیوز کون سی ہے وطن ایچ ڈی کو لے کر کے دو دنوں آگے ہیں میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی اس پر آپ کو میں نے چاری ڈگری ایسٹ کا وطن ایچ ڈی جو ہے وہ چلا کر دکھایا اس کی فریقوینسی وغیرہ بتائی کہ آپ اس کو دو فٹ کی ڈیش پر رسیب کر سکتے ہیں تو فرنز وہ فریقوینسی دو فٹ کی ڈیش پر تو رسیب ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس سے ٹرانسمیشن جائنا وہ بند ہو گئی ہے نوٹ سرورز آ رہا ہے لہٰذا آپ اپنی ڈیش وغیرہ کو اپنی جگہ سے نہ آہلائیں پاک سیٹ کو یا چاری ڈگری ایسٹ کو اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک نیو ٹی پی منظر آتی ہوگی ورسپ گروپ میں بھی اور فیس بک میں بھی کہ وطن جو ہے وہ چال چکا ہے نئی فریقوینسی پر آپ کو پکچریں بھی ملتی ہوں گی کوالٹی وغیرہ بھی ملتی ہوں گی گیارہ چھے سٹھ ورٹیکل دس پانس پانس یہ والی فریقوینسی آپ کو ملتی ہوگی فیس بک پیج میں بھی ورسپ گروپ میں بھی کہ ایس پر چینل جو ہے وہ چلتا ہے لیکن آج آپ کے ساتھ یہی نیو شیئر کرنے والا ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فلینڈز یہ چھے فٹ کی ڈیش ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو چھے فٹ ڈیش کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں آپ پیچھے ادھر دیکھیں تو چار فٹ کی ڈیش بھی پڑی ہوئی ہے لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو بڑی ڈیش پر اس کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعے یہ وطن ایچ ڈی جو ہے وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اس کی کون سی فریقوینسی ہے تو فرینڈز یہ دیکھ لیں اس پر میں نے ایلن بی وغیرہ اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے یہاں سے آپ چیک کر لیں پاک سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میں کیمرہ موو کرتا ہوں آپ کو نئی فریقوینسی کے کوالٹی سیگنل چیک کرواتا ہوں تو فرینڈز ویڈیو کو ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی شہر لازمی کرے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاک سیٹ ہے چھے فٹ کی ڈیش پر میں نے لگائی ہے اس ساتھ میں آپ کا پتہ ہے یہاں سیٹ یہاں پر سیٹ ہوتی ہے تو یہاں سے آپ اس کی وائر یہ چیک کریں سیٹ ہی ہماری اس سسٹم میں آرہی ہے یہ دیکھ لیں تو یہاں پر میں آپ کو مختلف چینل چیک کرواؤں گا یہاں سیٹ گے پر فرینڈز آپ یہ والی فریقوینسی نوٹ کر لیں گیارہ ساتھ سو سنتالیس ستائی پانسو ہوریزنٹل میں اس کی آپ کوالٹی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اسی پرسنٹ ہمارے پاس اس کی کوالٹی ہے تو یہ مکہ مکرمہ والی فریقوینسی ہے پیچھے آپ چینل بھی اوپن دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایٹی این جو ہوتا ہے چینل وہ چیک کرواؤں گا اس کی کوالٹی بھی چیک کرواتا ہوں اس کے علاوہ آرٹی اے سپورٹس جو ہے اس کی بھی فریقوینسی آپ کو میں چیک کرواؤں گا تو یہاں پر فرینڈز آپ چیک کر لیں آرٹی اے سپورٹس کی یہ اولڈ فریقوینسی ہے اس پر آپ کو کوالٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو میں نیو والی فریقوینسی چیک کرواتا ہوں جی تو پیارے دوستو یہاں پر آپ یہ والی فریقوینسی چیک کریں بارہ زیرو پندرہ ستائی چار سو اٹھانویں ستائی پانسو بھی کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کی کوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیونٹی تھری سیونٹی فور پرسنٹ آ رہی ہے یہ آٹی اے سپورٹس جو ہے اس کی فریقوینسی ہے آپ کو پیچھے چینل کا لوگو بھی میں تھوڑا سا چیک کرواتا ہوں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں فرنز تو یہی فریقوینسی جو نیو فریقوینسی ہے نا ایٹی این سپورٹس اس کی یہ فریقوینسی ہے اسی پر آپ کو ایک ہی فریقوینسی پر آٹی یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایٹی این نیوز اور ایٹی این جو آپ کو پتا ہے اس پر بھی سپورٹس وغیرہ آتی ہیں تو اسی فریقوینسی پر آپ کو وہ مل جاتے ہیں تو مین ٹوپک ہمارا فرنز وطن ایچ ٹی کا ہے نیو فریقوینسی آپ کو میں چیک کر پانے لگا ہوں تو یہاں پر یہ والی فریکوینسی نوٹ کریں وطن ایچ ڈی کی پرانی فریکوینسی ہے دیکھیں اولڈ بول لیں گیارہ پانسو ساٹھ داس پانسو ہوریزنٹل میں اس پر آپ کو کوالٹی نظر نہیں آ رہی اب میں آپ کے سامنے اس کی نیو فریکوینسی یہاں پر ایڈ کروں گا اب تبارہ سے یہ چیک کر لیں وہی تار وہی سارا کچھ ہے وہی ڈیش ہے تو اس پر میں آپ کو چیک کروارا تھا یہ تمام سسٹم وغیرہ ہاں پر فرینڈز آپ یہ والی فریکوینسی دیکھ سکتے ہیں گیارہ چھے ساٹھ داس پانسو پانچ ہوریزنٹل میں میں نے یہ والی فریکوینسی اپنے رسیور میں ایڈ کیا ہے لیکن اس پر کوالٹی نہیں آئی آپ کو میں نے پہلے دوسری فریکوینسی اس کی اولڈ بھی چیک کروائی تو اس پر بھی کوالٹی نہیں آئی تو لہٰذا اب آپ نے ویڈیو کو اپنے دوتوں میں بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس مسئیبت سے بچ سکیں تو فرینڈز یہ دیکھ لیں دوبارہ سے آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں اس کو پیارے دوستو آپ نے تسلی کے ساتھ چیک کر لیا ہے میں نے آپ کو ڈیش وغیرہ کی سیٹنگ بھی چیک کروائی اس کے علاوہ آپ کو کوالٹی وغیرہ چیک کروائی ہے فرینڈز اگر آپ پھر بھی یہ ویڈیو دیکھ کر بھی اپنی ڈیش کو ہلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے تو فرینڈز میری بات مانیں تو آپ کوئی فریکوینس وغیرہ ایڈ نہ کریں اے سپورٹس کو چلا لیں یہاں پھر فور ایور سرور پر ٹین سپورٹس ہے ایشیا سیٹ سیون پر آپ کو مل جاتا ہے اے آر وائی کی سیڈ پر تو وہاں پہ آپ اس کو ٹون کر سکتے ہیں اکتالیس اسی ورٹیکل تیس ہزار اس فریکوینسی پر آپ کو ٹین سپورٹس مل جائے گا فور ایور سرور پر یہ ورکنگ ہے اگر آپ فری میں دیکھنا چاہتے تھے ایسے چار فٹ کی ڈش پر فرینڈز آپ پاک سیٹ کر لیں یا پھر ایسی ڈش پر آپ سیٹ کر لیں تو آسانی کے ساتھ آپ کو اے سپورٹس جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کی فریکوینسی آپ نوٹ کر لیں اکتالیس اکتی ورٹیکل اکتالیس چھ آٹھ تو یہ والی فریکوینسی اے سپورٹس کی ہے اس کو لگا کر آپ اے سپورٹس پر پی ایس ایل کو انجوائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز فرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اے سپورٹس کی کوالٹی وی میں نہیں آتی تو آپ اس کو ایچ میں چینج کر کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایل این بی کا روخ کسی اور طرف لگاؤ یہ دیکھیں اوپر آپ سی بینڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ تیڑی سے ہم لگاتے ہیں تو ورٹیکل میں ہوتی ہے اگر ہم سیدھا لگاتے ہیں تو پھر ہوریزنٹل میں ہوتی ہے تو لہذا وی اور ایچ کو چینج کر کے دیکھ لیجئے گا یہی تھی انفرمیٹیو چھوٹی سی ویڈیو میں تو اگر آپ کو انفرمیشن پساندہ دیا ہے تو فرینڈز اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم